سرکاریں بدلتی ہیں نیتاؤں کے بھاگے بدل جاتے ہیں اگر کچھ نہیں بدلتا تو گاؤں کی بدحال تصویر کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں گاؤں میں سڑک آج تک نہیں بن پائی ہے کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں آج بھی لوگ کھیتوں کی میڑ کے سہارے چلتے ہیں اور کئی کو تو کچھے راشتے بھی نصیب نہیں ہوئے پرشاسن اور نیتا گہری نین میں سوئے ہیں یہ بڑے نیتا بڑے بڑے وعدے کر کے ورٹ تو بانگ لیتے ہیں اور جیسے ہی ستہ میں آتے ہیں جنتا کو بھول جاتے ہیں جوہ تحصیل کے کئی گاؤں بارش کے موسم میں دنیا سے ٹوٹ جاتے ہیں ایک ٹاپو جیسے بن جاتے ہیں جہاں نہ جانا سمبھب ہوتا ہے اور نہ وہاں سے آنا سمبھب ہو پاتا ہے اسکولی بچے بزرگ گروتی مہلائیں اور بیمار ہوئے لوگوں کے لیے بھگوان بھرو سے رہنا پڑتا ہے کئی گاؤں تک پہنچنے کے لیے کیول کھیتوں کی میڑے ہی مادھیم بن پاتی ہیں اس پر بھی آوارہ پشووں کے فصل کو بچانے کسانوں دوارہ لگائے گئے کٹیلے تاروں کے کارن کٹنائیاں ہوتی ہیں اور گھائل ہو جاتے ہیں چوٹے بھی لگتی ہیں ایسا نہیں کہ وہ متداتا نہیں ہیں ایسا نہیں کہ وہ گونگے ہیں راستے کی مانگنا کی ہو لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے پرشاشن بہرا ہے اسی گاؤں میں لگ بھگ دو دردن دیش کی سیوہ میں جوٹے سینک بھی رہتے ہیں سینک راما شنکر مشرا نے بتایا کہ جب ہم گاؤں آتے ہیں تو مکھ مارگ سے اپنے گھر جانے کے لیے کوئی مارگ نہیں ہوتا ندی پار کرنے کے لیے کوئی پل رپٹان نہیں ہے وہیں برسات میں بیماری اور بچوں کو اسکول اسپتال میں علاج کرانے کے لیے خات میں چار آدمی کے سہارے گاؤں سے مکھ روز پر لائے جاتا ہے پھر بھی شاشن پر شاشن کوئی بھی کارواہی نہیں کر رہا ہے ایسا ہی جنپد پنچائد جوا کے مدری گرام پنچائد کا ہے لگ بھگ آج سو آبادی کا سوہاول کلا گاؤں ہے اس طرح جنپد جوا کا ہی سوہاول خرد گرام پنچائد کا لگ بھگ پندرہ سو آبادی کا گاؤں ہے سوہاول خرد لگ بھگ چار سو آبادی کا گاؤں ہے پنوار خرد لگ بھگ بارہ سو آبادی کا سوہاول پلوٹ ایوم لگ بھگ آج سو آبادی کا گڑو ہائی گاؤں ہے گاؤں کے رہواسی پہنچ مارگ کے لیے آج بھی چھٹ پٹا رہے ہیں مولک سبیدھاؤں کی رہا دیکھتے دیکھتے گرامیڑوں کی آنکھیں پتھر آ گئی ہیں ایک اور جہاں سرکار گاؤں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بیوین یوجناو کے تحت پی سی سیوہ کالی کرنٹ سڑک کا نرمان کر رہا ہے وہیں اوکت گاؤں کے لوگ آزادی کے اتنے ورشوں بعد بھی پہنچ مارگ سے بھی ہی ہیں گاؤں کے آس پاس پردھان منتری گرام سڑک نے بھی آمد دے دی ہے جو پڑھ رہا سے پراثمک پاتشالہ سوہاول خرد تک بن ہے مگر بیبھاگی علاپرواہی اور پرشاشنیک کمزوری کے کارن لگدھت پانچ ہزار گاؤں کو پہنچ مارگ بھی ہی رہنا پڑ رہا ہے پیڑیت لوگوں کی اور سے سنتوش کمار تیواری تنے رام دلارے تیواری نیواسی سوہاول کلا پنوار تھانے کے سمکش سولہ اپریل دوہزار اٹھارہ سے آنشن بھی کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں دیگت لوگ سبح چناب میں متدان کا وحیشکار بھی کیا گیا تھا اس وقت ادھکاریوں نے لکھت میں کہا تھا کہ جب تک پہنچ مارگ کا نرمان نہیں ہوتا تب تک مکہ کارل پالن ادھکاری جوادوارا گرام پنچائت سوہاول خرد ایوام گرام پنچائت مدری کے سرپنچوں کے خاتوں سے کوئی بھی راشی آہرد نہیں ہوگی اس سب کے باوزودھی لوگوں کو پہنچ مارگ نصیب نہیں ہوا جبکہ ایک سال سے زیادہ کا سمیں لوگ سبح چناب بیٹے ہو چکا ہے یہاں کے لوگوں کو جن پرتنیدھیوں ایوام پرشاشنک ادھکاریوں کے جھوٹے آشواشن ہی ملتے آ رہے ہیں سمیسیہ راستہ کو بہت پہنچ مارگوں کے سمیسیہ ہے قریب روڈ سے دور جانے کے لیے روڈ پر مین روڈ جانے کے لیے ہم کو کوئی راستہ نہیں ہے نہ تو دبھاورا طرف سے نہ تو مدری طرف سے نہ تو پانمار کھرد کے طرف سے جو کسان ہے وہ اپنے میڑے میں کٹھلے تال لگاتے ہیں فسل بچانے کے لیے وہ اتنا کٹھنائی گزرتی ہے برسات میں کہ ہم لوگ خود نہیں پار ہو پاتے ہیں سمیسیہ ہے کہ یہ باریس کے سمیے پر ویسے بھی یہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے اور باریس کے سمیے پر یہاں پر اتنا کچھڑ ہو جاتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی بیمار ہو کوئی گروتی مہیلہ ہے گاؤں میں بہت ایسے سمیسیہیں آتی رہتی ہیں جہاں سے ہم مین روڈ تک جانے کے لیے ہمیں اتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار تو گھٹنے گھٹنے تک کچھڑ ہوتا ہے جسے مابا بچوں کو کندے پر ٹانگ کے لے جاتے ہیں سکول میرے یہاں سے لگ بگ مین روڈ چار کلومیٹر دور پڑتی ہے وہاں کے جانے کے لیے کوئی داستہ نہیں ہے یہاں میرے طرف سکول ہے یہاں کیچڑ بہت ہے گھٹنے تک بچوں کے لیے پریجن ان کے کندے پر لات کے لے جاتے ہیں میرے گرام میں لگ بگ 20 سے 25 لوگ سینہ میں بڑھتی ہیں دیس کی رکشہ کر لیں لیکن ان کے آنے جانے کے لیے کوئی داستہ نہیں ہے یہاں پہ گروتری محلہ ہے کوئی پیڑیت بھجورگ ہے ان کو آنے جانے کے لیے کوئی داستہ نہیں ہے یہ لہاتر سوچنا آ رہی ہے باریس کے سیسن پر گرامین سڑک ہیں وہ بلکل لینا ٹھیک نہیں ہے چلنے لائک نہیں ہے اس پرکار کا سو میں نے سیو جلہ پندہ ایت کو نجیشت بھی کیا ہے ایسے کتنے بھی سڑک ہیں اس کا انہیں لسٹ بنایا جائے روزوار گرانڈی یوزنہ کے اندر گت سدھو سڑکی یوزنہ ہے اس میں اسٹیمیشن بنا کریں پرسکت کریں ابھی بھی لازٹ ویپ ہم لوگ نے کافی کچھ کڑکیں مطلب سانکشن کیے ہیں یہ باریس کا سیسن میں ہو رہا ہے اگلے بار ہم لوگ آور یوزنہ ون طریقے سے کام کریں گے ایسی کتنے بھی سڑک ہیں بلکل گاؤں ہیں مولبور سویدہ میں نہیں ہیں ان سڑکوں کو پراتمکتہ کرم میں روزوار گرانڈی یوزنہ کے اندر گت سدھو سڑکی یوزنہ کے اندر گت لے کریں گے کمپلیٹ کرنے کے کام کریں گے سنگیت تیسوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑھنوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا گاؤں نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں نیوز